سامعین اور سامعات السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج میں آپ کے سامنے ایک ایسے موضوع پر روشنی ڈالنا چاہتا ہوں جو ہمارے زندگی کا ایک اہم عصہ بن چکا ہے اور وہ ہے انٹرنیٹ انٹرنیٹ نے ہماری دنیا کو بدل کر رکھ دیا ہے اور یہ ایک ایسی ایجاد ہے جو بلا شباہ انسانیت کی ترقی میں ایک اہم کردار ادا کر رہی ہے جس کے فوائد اور نقصانہ دونوں موجود ہیں پہلے میں اس کے فوائد کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں انٹرنیٹ نے علم کے حصول کو آسان منا دیا ہے کسی بھی موضوع پر معلومات حاصل کرنا چند کلک کا معاملہ ہے تعلیمی میدان میں انٹرنیٹ نے طلبہ کے لیے نئے مواقع فراہم کی ہے نئے مواقع فراہم کی ہے آن لائن کورسز اور کلاسز کے ذریعے دور داراز علاقوں کے طلبہ بھی مہاری تعلیم حاصل کر سکتے ہیں اس کے علاوہ انٹرنیٹ نے دنیا کو ایک گلوبل ویلیج بنا دیا ہے گلوبل ویلیج بنا دیا ہے دنیا کے کسی بھی کونے میں موجود شخص دوسرے کونے میں موجود شخص سے بہ آسانی رابطہ کر سکتا ہے سوشل میڈیا کے ذریعے لوگ اپنے حالات اور تجربہ سننے کو کوئی راضی نہیں اب ہمارا شیر سننے کو کوئی راضی نہیں مل گئے جس روز سے قوال انٹرنیٹ پر انٹرنیٹ کا غلط استعمال بہت سے مسائل جنم لے رہے ہیں نو جوان نسل انٹرنیٹ پر غیر ضروری وقت ضائع کر رہی ہے جس سے ان کی تعلیم کی متاثر ہو رہی ہے سوشل میڈیا پر غلط افواہوں اور غلط معلومات کا ایک بڑا مسئلہ بن سکتا ہے سماجی اور سیاسی ایک افرہ تفریح ہے آخر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کیونکہ انٹرنیٹ ایک دھو دھاری تلوار ہے جس کے فوائد اور نقصانہ دونوں موجود ہیں میں اب اس شیر پر اپنی بات ختم کرنا چاہتا ہوں کردار سے بنائیے میاری زندگی کردار سے بنائیے میاری زندگی ماحول سے حیات کا سودانہ کیجئے جزا کل محجم صدر جلسہ محجم صدر جلسہ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج مجھے جس موضوع پر لبکش آئی کرنے کا موقع ملا ہے وہ ہے انٹرنیٹ ایک دو دھاری تلوار آج کے اس تیز رفتہ دور میں جہاں ٹیکنولوجی ہماری زندگی کا دوڑ حصہ بن چکی ہے انٹرنیٹ بھی ایک ایسی ایجاد کے دور پر سامنے آیا ہے جس نے ہماری زندگی کو مکمل طور پر بدل دیا لیکن انٹرنیٹ کو ایک دو دھاری تلوار کے دور پر سمجھنا انتہائی ضروری ہے جیسا کہ ایک مہا ویرہ ہے جیسا کہ ایک مہا ویرہ ہے تلوار کی دھار دونوں طرف ہوتی ہے انٹرنیٹ بھی مضبط اور منفی دونوں پہلو ہے سب سے پہلے ہم اس کی مضبط پہلو پر نظر ڈالتے ہیں انٹرنیٹ نے واقع ہمیں ایک ایسا ذریعہ دیا ہے جس سے ہم علم اور معلومات کے سمجھنا تک رسوائی حاصل کر سکتے ہیں یہ آج کی دنیا میں ایک ایسی کتاب کی طرح ہے جس کا ہر صفحہ میں نئی معلومات سا خزانہ دیا ہوئے ہیں اور ہر ایک لوگ سے ہمیں آگے پاڑنے کا راستہ دکھاتا ہے مثال کے طور پر آج کی طلبہ دنیا کی بہترین یونیئر سیڈیو سے بغیر کسی رکاورٹ کے آن لائن دالیمہ حاصل کر رہے ہیں سمارٹ پونس اور موبائل کے ذریعے ہر مضمون کے جدید ترین معلومات ہماری انگلیوں کی نوک پر موجود ہیں مگر یہ بات نہ بھول جائے کہ انٹرنیٹ نے کاروبار، ٹی بی، انجینئری اور زندگی کے بھی دیگر شعبہ پر بھی انقلاب برپا کر دیا ہے دنیا کی ہر قبر سے یہاں ایک کلک پر علم کی روشنی ہے ایک امیت کا سفر چمکتے ہیں یہاں پور سو روشن خیالو انٹرنیٹ ہے سب سے ملائے یہ پل کا دھوپ چھاؤ لیکن دوسری طرف یہ نہ بھول جائے کہ انٹرنیٹ کی نقصانات بھی بہت زیادہ ہے کہ جیسا کہ ایک مشہور مہا حویرہ ہے اچھے کا نتیجہ اچھا اور برے کا نتیجہ برا ہوتا ہے اسی طرح اگر ہم انٹرنیٹ کو صحیح طریقے سے استعمال کرے تو یہ ہمیں ترقی کی راہ پر غامزان کر سکتا ہے مگر ہم اس کا غلط استعمال کرے تو یہ ہماری زندگیوں میں بھی تباہی کباز بن سکتا ہے یہ دنیا کا چراغ ہے تو اس میں آنکھ بھی ہوں گی اندھیروں کی روشنی ہے تو اس میں دھوکہ بھی ہوں گا آج کی نوجوان نسل کے لیے انٹرنیٹ کا غلط استعمال بہت بڑا خطرہ بن چکا ہے انٹرنیٹ پر موجود پاہش مواد جالی خبرے اور سماجی بلاغ پر غزرنے والا بیجہ وقت نہ صرف ان کی شخصیت پر نقصان پہنچا رہا ہے بلکہ ان کی مستقبل تو تاریخ بنا رہا ہے جیسا کہ ایک مشہور مہا حویرہ ہے جو بوئیں گا وہی کارٹیں گا اسی طرح اگر ہم انٹرنیٹ پر غیر ضروری اقلاق غیر ضروری اقلاق تلاش کرے تو یہ ہماری زندگی میں بھی منفی دور پر سامنے آئیں گا جیسے کسی جنجو کے ہاتھ میں تلوار ہوتی ہے اسی طرح ہمیں بھی انٹرنیٹ کو صحیح طریقے سے اور سمجھداری کے ساتھ استعمال کرنا ہوگا اس کا صحیح اور دارش مندانہ استعمال ہمیں کامیابی کی بلندیوں تو پہنچ ہو سکتا ہے مگر اس کا غلط استعمال ہماری زندگی میں مایوسی اور تباہی کباز بن سکتا ہے علم کا خزانہ ہے بس سوچ کے کھول علم کا خزانہ ہے بس سوچ کے کھول لیکن اندھیروں میں نہ کھول روشنی کے ہے کھول آخری بات یہ ہے کہ انٹرنیٹ کو مکمل طریقے سے غلط نہیں کہا جا سکتا اور نہ ہی سے مکمل طور پر اچھا کہا جا سکتا یہ ایک دو دہری دلوار ہے جسے ہم کس طرح استعمال کر رہے ہیں ہم پر منصحرے آخر میں میں آپ سے یہ کہنا چاہوں گی کہ انٹرنیٹ کو صحیح طریقے استعمال کرے اس کا صحیح پہلوک اپنائے تاکہ آپ کے زندگیوں میں بھی کامیابی حاصل ہو سکے اس لیے کے ساتھ میں اپنی بات کے اتتام کرتی ہوں شکریہ جناب صدر جلسہ معزز حضرات معزز حضرات جناب صدر جلسہ معزز مہمان قصوصی خابل اعترام استاد اور میرے عزیز ساتھیوں میں محمد مجتبہ احمد محمد مصطفی احمد اس اسم گرامی کے ساتھ مہین علم ہائی سکول کے جانب سے آپ سب کے خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں سامین حضرات ایک مشہور کہوت ہے کہ چراغ سے چراغ جلتا ہے جی ہاں یہ بات روزے روشن کی طرح آیا ہے کہ ضرورت ایجاد کی ماں ہے اور اسی ضرورت کی ایجاد ہے سائنس اور سائنس کی ایجاد ہے کمپیوٹر ٹیلی فون موبائل لیپٹوپ اور اس سب کے فائدے کیلئے ایجاد ہوئی ہے انٹرنیٹ کی جی ہاں انٹرنیٹ دودھاری تلوار اس موضوع پر میں اپنے خیالات کو اجاگر کرنے کی جسارت کر رہا ہوں سامین حضرات میرے ذہن میں سوالات کا سمندر بار بار ہچکولے کھا رہا ہے اور کہہ رہا ہی کہ یہ انٹرنیٹ کیا ہے کیوں ہے کس لیے ہے اور کیا کیا کر سکتا ہے اور ان سارے سوال کا جواب آج خود انٹرنیٹ نہیں مجھے دے دیا کچھ اس طرح کے میں ہوں مسٹر انٹرنیٹ کر لو مجھ کو گھر میں سیٹ کمپیوٹر موبائل میں رہتا ہوں سب کو ویلکم کرتا ہوں جو بھی دیتا ہے کالیج مجھ میں بھی ہے وہ نولیج ہوتا ہے جو کام گھنٹوں میں کر دیتا ہوں وہ کام منٹوں میں بھارت ہو یا پاکستان امریکہ ہو یا جاپان گڑیا اور بنٹی کے نام جب چاہو بھیجو پیغام چھپتے ہیں جو سرحد پار مجھ پر پڑھ لو وہ اخبار دے کر انٹر کا ایکزیم مجھ سے پوچھو تم انجام سٹوڈنٹ ہو یا ٹیچر سب میرے دیوانے ہیں میرے ہی پروانے ہیں میرے بارے میں سن کر حیرانی میں پڑ گئے ہے جادوگر میں ہوں مسٹر انٹرنیٹ کر لو مجھ کو گھر میں سیٹ جی ہاں سامین حضرات جی ہاں سامین حضرات شاعر کے اس کلام کے طرح انٹرنیٹ دوری جدید کی ایک مقبول ایجادی نہیں بلکہ معلومات کا سمندر ہے جس نے انسانوں کو جہالت کے اندھیرے سے نکال کر تعلیم کے روشن مینار دکھائے اور ترختی کے میراج تک پوشا دیا لیکن جد صاحب جہاں انٹرنیٹ نے انسانوں کو ترختی کے میراج تک پوشا دیا وہاں اس انٹرنیٹ پر ہم تمام معصوم بچے اور نوجوان نسل کا الزام ہے کہ اس انٹرنیٹ نے ہمارا بچپن ہم سے چھین لیا ہماری نوجوانی ہم سے چھین لی ہمیں اخلاق و اقدار سے دور کیا ہمیں تعلیم سے دور کیا ہمیں سورج کی نرم کرنوں سے محروم کیا ہمیں رات کے سکون سے محروم کیا اور اتنا سب بھی ہونے کے بعد بھی سامائیں انٹرنیٹ کا کلے جا تھنڈا نہ ہوا اور اس انٹرنیٹ نے ہمیں وارٹس اپ چیٹنگ سنیپ چیٹ انسٹرگرام ٹیلی گرام وغیرہ کے دلدل میں پسا دیا اور ان سب برائیوں کے دلدل میں پس کر ہم دینی و دنیاوی تعلیم کے میدان میں تو پیچھے ہوتے ہی جا رہے ہیں ساتھی ساتھ بینائیں ذہنی تنہو موٹاپا چڑچڑاپن وغیرہ کے امراض میں بھی شرکت ہوتے جا رہے ہیں آخر میں اس دعا کے ساتھ اپنی جگہ لیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں انٹرنیٹ کے برائیوں سے بچاتے ہوئے اس کے اچھائیوں سے فائدہ حاصل کر فرمائیں آمی شکریہ اللہ حافظ محمد رنوفا محمد مشیر ہے ہے کیا ہے اس کا شیخ نزبہ خاتمہ شیخ خوشید ہے معزز میمان اور فساد کا شکار ہو کر اپنی زندگی کو تباہ بھی کر سکتا ہے اب یہ انسان کے اختیار میں ہے کہ وہ کونسی چیز کا اتخاب کرتا ہے اسی ایک شیر کے ساتھ میں اپنی بات ختم کرتی ہوں تلوار ہے تلوار بھی دو دھاری ہے زندگی نحمدہو ونسلیع علی رسولہ کریم اما بعد محترم صدر واجب الاحترام و حاضرین اعلی مقام اور میرے پیارے شاہین صفت بھائی اور بہنوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کے اس سقریری مقابلے میں میری سوچ کے اجالے جس موضوع کے حوالے سے اپنی تابانیاں بکھیرنے کے لیے بیتاب ہے وہ ہے انٹرنیٹ دو دھری تلوار محترم سامائین شاعر احمد علوی نے کیا قوب لکھا ہے سماب فرمائے کہ ٹویٹر ہینڈل سے یہ ٹویٹ کیا شیطان نے کہ ٹویٹر ہینڈل سے یہ ٹویٹ کیا شیطان نے آج کل روز و شب مجھ کو نہ کوئی کام ہے جب سے انٹرنیٹ کا چلن گھرگر ہوا جب سے انٹرنیٹ کا چلن گھرگر ہوا میری زندگی میں تو بس آرام ہی آرام ہے محترم سامائین یقین مانیے انٹرنیٹ دو دھری تلوار کے مانند ہے جو ناقابل تصور حد تک قیر و شر کی تمام دوریوں کو نزدیکیوں میں تبدیل کر دیا ہے قلبت و جلبت کے پیمانے بدل دیئے تعلیم و تعلم تبادلہ معلومات افکار و نظریات کی تبلیغ و تحشیر اور پوری دنیا کے واقعات حالات اور قبروں سے آگاہی کی مسافتوں کو سمیٹ دیا ہے محترم سامائین اس کا استعمال قاس طور پر نوجوانوں کے لیے ایک چیلنج اور امتحار بن گیا جہاں نفس امارہ کے ہوتے ہوئے قوف قدا اور قوف آقرت کا نہ ہوتے ہوئے بگرنے کے امکانات بہت زیادہ ہے محترم سامائین اسی انٹرنیٹ کی وجہ سے ہزاروں نوجوانوں کی نوجوانی چالوں کا شکار بن جاتی ہے بنا کر صرف اس لیے پوشا ہے کہ نوجوان نسل کو اقلاقی اعتبار سے کھوکلا کر دیا جائے پھر وہ دنیا کے کوئی بھی تعمیری کام کے لیے لائق نہ رہ سکے محترم سامائین اس انٹرنیٹ کے قطرات و تباہ کاریوں کا اندازہ ہم ان نوجوانوں سے بقو بھی لگا سکتے ہیں جو اس کے شر کے جال میں فس چکے ہیں جو ہر وقت معلومات حاصل کرنے کے نام پر ان تباہ کن ویب سائٹوں کا استعمال کرتے ہیں اور اپنے دل دماغ کو مفلوس کر لیتے ہیں محترم سامائین انٹرنیٹ کے بارے میں اس مختصر وقت میں میں کیا بھولو اور کیا چھوڑو جہاں انٹرنیٹ نے ہمیں بے شمار سہولت فراہم کی ہے وہیں اس کے ساتھ کئی نقصانات جڑے ہوئے ہیں جسے ہم نظر انداز نہیں کر سکتے ہیں لیکن آج میں آپ کے سامنے ان بے شمار تو نہیں لیکن چند ایک پر روشنی داننا چاہوں گا محترم سامائین انٹرنیٹ کا سب سے بڑا قطرہ اسی کا خطرہ ہماری ذاتی معلومات آسانی سے رسائی میں آ سکتی ہے جو بھی ہو سوشل میڈیا اکاؤنٹس ہو یا پھر میڈیا ہو یا پھر الگ الگ طریقے کے جو آج کل کے ایپس آ رہے وہ ہو یعنی جو آج ہمارے ذریعے سے اتنا فاس چل رہا ہے یہی ہمارے سامائین اس انٹرنیٹ کو ضرورت ہے تیری جو زندہ کرتی ہے قوموں کو حرارت ہے تیری جو زندہ کرتی ہے قوموں کو حرارت ہے تیری کوکبے قسمتِ امنات سے مقدس ہے تیری کوکبے امنات سے مقدس ہے تیری وقتِ فرصت ہے کہاں کام ابھی بہت باقی ہے وقتِ فرصت ہے کہاں کام ابھی بہت باقی ہے ابھی تو توہیدِ احتمام کا باقی ہے آخر دعانا الحمدللہ رب العالمين محمد قلد شیئر اشفاق نحمد و نصلي على رسوله الكریم عمابات فَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَنِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ذِكْرِ قَيْرُ الْعَنَامِ کرْ لِينا ذِكْرِ قَيْرُ الْعَنَامِ کرْ لِينا حشر کا انتظام کرْ لِينا کچھ سننے اور سنانے سے پہلے کچھ سننے اور سنانے سے پہلے حیث عروری سلام کرْ لینا جنابِ صدر جلسہ محضت مہمان قابل حترہ میں ستتا اور میرے پیارے ساتھیوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج جس موضوع پر مجھے لبکشائی کرنے کا موقع ملا ہے وہ ہے انٹرنیٹ دو دھاری دلوار حاضر المحفیل ایک زمان تاجہ انسان کھلے میدان میں لیٹ کر تھی مندر سے لطف بسم اللہ الرحمن الرحیم جنابِ صدر حاضرینِ محتشم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج مجھے جس موضوع پر لبکشائی کرنے کا موقع ملا ہے وہ موضوع ہے انٹرنیٹ دو دھاری دلوار ہے دل دل تو کہتا ہے چھوڑ دے انٹرنیٹ دل تو کہتا ہے چھوڑ دے انٹرنیٹ پر آج کل اس کی تھی اور دوست کا ہم ملتے ہیں انٹرنیٹ کا سہارہ ہے انٹرنیٹ کا سہارہ ہے وعنی اس مطلبی دنیا میں کون ہمارا ہے یہ ہے آج کے نوجوانوں کی آواز سامن اکرام انٹرنیٹ موجودہ صدی کی سب سے حیرت انگیز اور مفید اجاد ہے اسے کاروباری ترخی اور دفری کا اہم ذریعہ سمجھا جاتا ہے اسے کاروباری ترخی اور دفری کا اہم ذریعہ سمجھا جاتا ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ انٹرنیٹ معلومات کے لئے ایک ایسا اہم ذریعہ بن چکا ہے جس کے دوستو سے دینی اور اصری اداروں میں دفتری گاموں کے اندر بھی کافی آسانیہ پیدا ہو چکی ہے دار حاضر میں بے شمال لوگ دن میں چھوٹے بڑے مرد وہ عورت مالدار وہ غریب پریزگار اور آزاد خیال ہر قسم کے لوگ شامل ہیں کسی بھی حد تک اسے منسلک اور تناخوہ نظرات ہے اپنی مجالس میں اس کی خوبیہ گننے اور بیان کرنے سے نہیں تکتے انٹرنیٹ کا نقصان یہ بھی کہ وہ بے حیائی اور اریانیت پھیلانے فہش مناظر پیش کرنے کا سب سے بنیادی اور سستہ ذریعہ بن چکا ہے جس سے دینی و اخلاقی تباہی ناجوان خوادین اور کوئی گمراہی ہو رہی ہے جس سے دنیا واقعی دینے دونوں کا نقصان اٹھانا پڑے گا ساتھ چاہیے میں وہی بات سرے دار کہوں تو کیا ہو میں وہی بات سرے دار کہوں تو کیا ہو اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہوں میرا نام سفورہ خانم ہے اور میں سروش یونئر کالیج آف سائنس کی بارگ جماعت کی طالبہ ہوں میری تقریر کا عنوان ہے ملک میں نفرت کے ماحول کی وجہ سامین اکرام آج ہم ایک ایسے دور میں جی رہے ہیں جہاں نفرت اور تقسیم کا ماحول پورے ملک میں پھیلتا جا رہا ہے ہندوستان جو ہمیشہ سے اپنی گنگا جمنی تہذیب مذہبی آہنگی اور بھائی چارے کے لیے جانا جاتا تھا آج ہی نالہ اقدار سے دور ہوتا نظر آ رہا ہے جناب علی ہمارے ملک میں سیاست مذہب کے نام پر ہو رہی ہے اور فرقہ واریت کو بڑھا دینے والی طاقتیں لوگوں کے درمہ نفرت کی دیوار کھڑی کر رہی ہے اس کے سب سے بڑی مثال ہے حالیہ دنوں میں ہونے والے فرقہ وارنہ فسادات اور مذہبی تنازات ہیں جنہوں نے پورے ملک کو ہلا کر رکھ دیا ہے چند مہینے پہلے دہلی اور اتر پر جائے دیسے شہروں میں نفرت کی بنیاد پر ہونے لوگ زقمیوں ہیں صرف اسی لئے کیونکہ وہ ایک مقصود مذہبی اور فرقے سے تعلق رکھتے تھے تو میں سامین اکرام کی توجہ چاہوں گی کیا ہم واقعی اسی رہا پر ہے جس پر ہندوستان کے بانیوں نے ہمیں چلنے کے لئے کہا تھا ذرا سوچئے یہ پیڑ پتے شاکھائے بھی پریشان ہو جائے جب پرندے ہندو مسلمان ہو جائے جب پرندے ہندو مسلمان ہو جائے آج ہم دیکھتے ہیں کہ سیاست میں مذہب کا غلط استعمال ہو رہا ہے سیاسی رہنموں اپنی سیاست چھمکانے کے لئے مذہب کا نام لے کر لوگوں کو تقسیم کر رہے ہیں اور لوگوں کو تقسیم کر رہے ہیں لے جا رہا ہے تاکہ لوگوں کے درمیان نفرت کے بیج بوئے جا سکے حدیثہ بازار میں آ جائیں گا جو ہوا نہیں وہ اقبار میں آ جائیں گا چورو چکو کی کرو قدر کے معلوم نہیں کون کب کون سی سرکار میں آ جائیں گا کون کب کون سی سرکار میں آ جائیں گا اس صورتحال میں میڈیا کا کردار بھی قابل گور ہے میڈیا کا عوام کی آواز بننا چاہیے تھا لیکن افسوس صد افسوس میڈیا نے سچائی اور جانبگاری کی بھی جائے ٹی وی پر نفرت انگیز چینلز شروع کر دیئے ہیں مذہبی تنازات کو لے کر کئی پروگرام نشر کیا جارہے ہیں جن کا مقصد صرف اور صرف فساد ہے سامین اکرام ہمیں تبدیلی لانی ہوں گی ہمیں انقلاب برپا کرنا ہوں گا عملین میں ہمارے قوم بننا ہوں گا ہر لہر کو رقصہ ہر ہنر کو جواہ ہر کلیان کو شاد ہر کھیت کو شاد آپ عورت پوشال مرد مالا مال چہرہ درخت پیشانی تاوہ دیکھنا ہوں گی تو آخر میں میں صرف اتنا شیئر کہنا چاہوں گی جب اپنا قافلہ عظم و یقی سے نکلیں گا جہاں سے چاہیں گے رستہ وہی سے نکلیں گا لے باس غیر نہ ہوں گا تن پہ اپنے نہ کوئی ساپ آستین سے نکلیں گا جو عالم میں باتیں گا روشنی اپنی مجھے یقی ہے وافتہ اب اسی سرزمی سے نکلیں گا اسی سرزمی سے نکلیں گا شکریہ چلی شفا شیئر رئیس چلی خال آئیشہ بسول موکت مستفا چلی نحمدہو و انسلیان الرحیم ولا تفسدو فی الارضی بعد اصلاحیہ صدق اللہ پہ زخموں کے گل کھلے ہیں سامین اکرام ایک سو تیس کروڑ سے زائد آبادی والا یہ ملک دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت ہے جس میں تقریباً چھ ہزار زانتیں پائی جاتی ہے اس کے باوجود لوگ اس ملک میں صدیوں سے امن و امان سے رہتے آ رہے ہیں یہ وہی سرزمین ہے جہاں سلیم چشتی نے امن و سلامتی کا پیغام دیا تھا جہاں جہاگیر کا عدل انساخ اور بھادو شاہ زفر کا جذبہ آزادی رخص کرتا تھا ہندو مسلم سیکھ عیسائی آپس میں ہے بھائی بھائی کی عملی تصویریں جہاں نظر آتی تھی مگر افسوس آج جب ہم اس ملک کی حالت دیکھتے ہیں تو دل خون کی آسو روتا ہے کیونکہ شولوں کا رخص خون کی ہولی جگہ جگہ حالت بدل گئی میرے ہندوستان کی مہترم سامائن آج ہمارا ملک نفرت کی آگ میں جلس رہا ہے صبح کا ہر اکبار خون کی لالی سے شہ سرخیاں لکھتا ہے جس کے ہر ورخ پر جلتے گھروں بکھری لاشوں اور سستی انسانیت کی تصویریں نظر آتی ہیں منی پور سے آسام تک ماحول اپنے اروج پر پہنچ چکا ہے آتیش ظلم کے شولوں سے بھڑکتا ہے چمن دور سے لوگ سمجھتے ہیں بہار آئی ہے مہترم سامائن لیکن سوال تو یہ ہے کہ یہ سب کچھ کیسے ہو گیا وہ کون سے ازباب ہے جس نے میرے جنت نشا ہندوستان کو جہنم قدہ بنا کر رکھ دیا ہے سامائن اکرام میں صاف الفاظ میں کہنا چاہتی ہوں کہ ملک میں کھل کر نفرت کی بنیاد ان فستائی طاقتوں نے رکھی جو ملک میں نفرت پھیلانے کا کوئی موقع اپنے ہاتھ سے جانے نہیں دیتی انگریزوں کی چاپلوسی کرنے والی ان تنظیموں کا یہی اصول ہے کہ لڑاؤ اور حکومت کرو جس پر آج بھی وہ عمل پیرا ہے ان زہریلی تنظیموں کے بعد ملک میں نفرت پھیلانے کا ٹھیکہ گودی میڈیا نے لے رکھا ہے جس نے چاپلوسی اور چمسہ گری کی ساری حدیں پیار کر دی ہے داران کی زہریلی تخریریں آئین ہند کو بالائے تاخرک کر تمام سامائین و ناظرین حضرات اور میری ساتھیوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ لفظ نکلیں میری زباہ سے اس قدر بیجا ہو کر لفظ نکلیں میری زباہ سے اس قدر بیجا ہو کر اتنا شرمی داہوں میں اس دور کا انساء ہو کر صدر محترم موجز سامائین آج جب میں آپ کے سامنے کھڑی ہوں تو دل میں گہری تجفیس اور ذہن میں یہ سوال کہ کیا واقع ہم انسان کہلانے کے لائق ہیں کیا وہی انسانیت ہیں جس پر ہمیں پاکر ہونا چاہیے ہم تو شرمندہ ہیں اس دور کے انساء ہو کر جہاں انسانیں دم توڑی ہیں جہاں نفسہ نفسی کا عالم ہے اور جہاں ہم نے اپنے اقدار حصولوں کو بھولا دیا ہے صدر محترم زمانہ کبھی ترقی کا نام تھا جب علم اخلاف اور انصاف کی بات ہوتی تھی لیکن آج کے دور میں ترقی کا مطلب سیب مادیہ طاقت اور خودگرضی رہ گیا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ انسانیت کو ختم ختم پر ظلیل کیا جا رہا ہے لوگ ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہو گئے ہیں جہاں ظالم اپنے ظلمیں بڑھتا جا رہا ہے وہاں مظلم اپنی آواز کو دبائے بیٹا ہے یہ کیسا دور ہے جہاں دولت کی بھوک نے دلوں کو پتر بنا دیا کیا وہی انسان ہے ہر تر جنگ، نفرت، تاثب اور تقسیم دیکھتے ہیں صدر محترم ہم نے دین اخلاق و تحضیب کی باتیں صرف کتابوں تک محدود کر دی ہیں حقیقت میں ہم نے اپنے آپ کو محضب مفاد پرستی کی بھیٹ چڑھا دیا ہے جہاں دوسروں کے درد کو محسوس کرنا تو دور کی بات ہم اپنے محضب مفاد کے لئے حرد پار کرنے کو تیار ہیں ہم اس زور کے انسان ہے جہاں انسانوں کو رنگ نسل اور مذہب کی بنیاد پر تقسیم کیا جاتا ہے کہ یہ وہی دنیا ہے جسے ہم اپنے بچوں کے لئے چھوڑنا چاہتے ہیں کیا واقعی ہم شرمندہ نہیں صدر محترم آج ہمیں اپنے گریبان میں جھاگنے کی ضرورت ہے ہمیں اپنے روائے پر نظر سانی صدر محترم جس طرح مسلم خواتین نے تعلیم اور اپنے کام کا ذریعہ معاشرے پر مضبط اثرات مرتب کیے جن میں بیان کرتی چلو سب سے پہلے فاطمہ جنا جو مادر ملت کہلائے کہ حق میں آواز اٹھائی بلکہ اس مسئلے کو عالمی سطح پر اشاگر کیا صدر علی وقار دنیا بھر میں مسلمان خوام کے ساتھ بس سلو کی کہ کئی واقعات انما ہوتے آ رہے ہیں جنہوں نے عالمی توجہ بھی حاصل کی ان واقعات کی نویت مختلف ہے جن میں سے کچھ ان واقعات کی نویت مختلف ہے جن میں مذہبی امتیاس انسانی حقوق کی خلاف ارضیا انسانی خلاف ارضیا اور نصر پرستی شامل ہے جن میں میان امار میں بڑے پیمانے پر مسلمانوں کی خلاف ظلم و ستم کا سلسلہ جاری ہوا اور آج چین کے صوبے میں بھی یہ سلسلہ جاری ہے اور آج فلسلی مسلمان بھی اس ظلم و ستم کا سامنا کر رہے ہیں معزید سامائی ان حالات کو بیان کرنے میں مجھے نیحی شرمن کی محسوس ہو رہی ہے کہ ہم اس دور کے انسان ہیں جہاں انسانیت آج دم توڑ چکی ہے صدر علی وقع ان حالات کو دیکھنے کی بات بھی اگر کوئی اس موضوع کی مقالبت کرتا ہے تو پھر صدر علی وقع ان اللہ و ان اللہ راجی ہوں کیونکہ آخر میں ملیے تمام باتیں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم انسان ہونے پر تب ہی فقد ہو سکتا ہے جب انسانیت کی قدر کرے دلوں کو نرم کرے اور ایک ایسا محاشرہ خائم کرے جہاں محبت انصاف اور رقوت کا بول والا ہو ہمیں اپنے عامال پر شلمی نہ ہونے کی بجائے میں نے بہتر سے بہتر بنانے کی کوشش کرنی چاہیے بھلے ہی ہم نے اس بارے میں کبھی گوھر نہیں کیا لیکن آج کے موجودہ دور میں کہی ہے ایسا حالات ہمارے سامنے موجود ہیں جن کا سامنا کرنے کے لئے ہمیں اپنے آخر میں میں اپنے خرادات کو یہ شیئر پر ختم کرتی ہوں زمانہ سب کو لوگ کہتے ہیں بدلتا ہے زمانہ کہ ہمارا پین ہے کسی کو دے دے دی لیکن ہم آج کے آپ کو کیوں چکڑ رہے ہیں بہتر ہی چکڑ رہے ہیں بہتر ہی چکڑ رہے ہیں چلو آگا بٹا کون لیا عریبہ سید عریبہ فاتمہ سید عدی مدن آگے مہتر نا ضرورت نا محبت نا ضرورت نا محبت نا قلوس محسن میں تو شرمندہ ہوں اس دور کا انسان ہو کر جناب صدر مہمان خصوصی موجز اساتھ سا اکرام اور میرے پیارے ساتھیوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو جناب آج میں جس موضوع پر لبکشائی کر رہی ہوں اس کا عنوان ہے ہم تو شرمندہ اس دور کے انسان ہو کر آج کا عنوان ایک تقریر کا موضوع نہیں بلکہ ایک ایسی تلخ حقیقت ہے جس نے زمانے بھر کو دکھ دیئے مصیبات بے روزگاری بے حالی اور پریشانیوں کے آتش پیشہ کوئے میں رکھل دیئے جب روپے پیسے کی قدر و قیمت انسان ایجاب سے زیادہ ہو جائے خون کو پانی کی طرح بھیا دیا جائے چوری ڈاکا کریپشن کو روزی کمانے کے ذریعے سمجھنے لگے جس دور میں انسان یہ بھول جائے بنا کر خود کو خدا سمجھ بیٹھتے ہیں لوگ غریب کو اس کی گروہ سزا دینے لگ جائے تو اس دور کا ہر ایک باز امیر انسان یہی سوچتا ہے میں تو شرمندہ ہوں اس دور کا انسان ہو کر راستوں کا دعا شہروں کو سنسان کر دے راستوں کا دعا شہروں کو سنسان کر دے کرنا تھا ہے کام تو انسان کر دے جب اس دور میں دودھ میں پانی شہد میں شیرہ نابطول میں کمی امتحارات میں نقل سیاست میں جھوٹ عبادت میں ریاکاری اور انسانی حقوق کے البتے تو پھر میں کیوں نہ کہوں گی کہ میں شرمندہ ہوں اس دور کا انسان ہو کر افسوس صدا افسوس ہم نے اپنی تاریخ کو بھلا ڈالا یاد کرے وہ وقت جب محمد بن خاسیم خالد بن ولید اور صلاح الدین عیوب جیسے عظیم سپاہ سالار نے اسلام کے خادر خوروانیہ دی اور اسلام کا برسم بلند کیا محمد بن خاسیم نے بندے اور عورتوں کے سروں پر ڈپٹے رکھے اور ان کی آواز پر لبیک کہا کہ تاکہ کو ان کی بے حرمتی نہ کرے مگر آج کے دور میں ہر طرف ظلم و صدم کتنی ماں بہنیں بیٹیے محمد بن خاسیم کو فکارتی رہ جاتی ہے بھائی بھائی کا دشمن ہے کہیں ایک مسلمان جسم پر بم بان کر لاکھوں مسلمان کے چھترے اڑا دیتے ہیں تو کہیں بچوں سے کتابیں چھین کر آگ کی نظر دیا جاتا ہے تو کہیں استاد جو علم کا چراغ ہے کرچیوں پر بیٹھ کر نظر آتش کر دیا جاتا تو کہیں محفیل کو زلیل کیا جارہا ہے تو کہیں باپ کو گھر سے باہر نکال کر مارا جارہا ہے اور وہاں موجود اشرف المخلوقات کہنے والے انسان ہم خاموش کھڑا ہو کر تماشا دیکھتے وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر تم خوار ہوئے ایک تاریخ قرآن ہو کر آج سر اٹھتا نہیں ندامت سے میرا میں تو شرمندہ ہوں اس دور کا انسان ہو کر میں پوچھتی ہوں اس دور کے انسان سے کہ ہم انسانیت کے تخاذے پورے کر رہے ہیں کہ ہم سماس کی حق کو ادا کر رہے ہیں کہ ہم بھوکے کو کھانا کھلاتے ہیں کہ ہم یتیموں کے سر پر ہاتھ رکھتے ہیں اگر نہیں تو یقینا ہم اپنے تمام آمال کو دیکھتے ہوئے کس بات پر فقر ناز کرے دکھ تو اس بات کا ہے کہ ہم احساس کی دولت سے بھی عادی ہو گئے نہ نماز پڑھتے ہیں نہ قرآن پاک کبھی سائنس کے میدان پر انگلی اٹھاتے ہیں تو کبھی ہم اپنے مہاری رنس کو الزام دیتے ہیں حقیقت میں ہمارے گناہوں سے زمین کاب جاتی ہے تو پھر میں کیوں نہ کہوں گی کہ میں شرمندہ اس دور کا انسان ہو کر تقریر کا اختتام شیئر کے ساتھ کرنا چاہتی ہوں یا الہی زمیر العالم روشن چیرہ ہو کر وہ زمانے میں معززت مسلمہ ہو کر اور تم خوار ہوئے تاریخ قرآ ہو کر آستر اٹھتا نہیں باغدماد سے میرا ہم تو شرمندہ ہے اس دور کے مسلمہ ہو کر جناب صدر جلسہ معزز مہمانان خصوصی محترم ساتذ اکرام اور میرے عزیز ساتھیو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آج کی اس محفل میں مجھے جس موضوع پہ لپک شائع کا موقع ملا اس کا عنوان ہے ہم تو شرمندہ ہے اس دور کے مسلمہ ہو کر جناب والا یہ ایک موضوع ہی نہیں بلکہ تلقیہ حقیقت ہے جس نے زمانے بھر کو مسیبتوں میں رنج و غم میں بے روزگاری میں بے حالی میں اور پریشانیوں کے کوئے میں تھکے لیا ہے اور جہاں انسان تیزی سے ترقیہ کے منزلیں تیہ کرتے جا رہا ہے یہاں تک کہ وہ چاند پر پہنچ گیا ہے لیکن وہ دوسرے سیارہ کو بھی پتہ کرنے میں لگا ہوا ہے انتیاہی افسوس کے ساتھ مجھے کہنا پڑ رہا ہے کہ جہاں انسان ترقیہ یادتا ہو رہا ہے وہ اخلاق و عدب سے دور ہوتا جا رہا ہے جب روپے پیسے کی قیمہ جاسے زادی ہو جائے اور انسان بھول جائے کہ مرنے کے بعد اسے خدا کو وہ دکھانا ہے بلکہ حدیث میں رشاد باری ہے کل النفسی ذائقات الموت ہر انسان کو موت کا مزہ چکنا ہے لیکن انسان تو بھول چکا ہے کہ اسے بھی موت کا مزہ چکنا ہے وہ سب دولت اور پیسوں کے پیچھے جناب صدی محترم احساتذ اکرام اور میرے عزیز ساتھیو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میری آج کی تقریر کا عنوان ہے مسلمان تعلیم سے دور کتنا سچ جناب علی وقار پہلی وہی آتی ہے اکرام پڑ پڑ اپنے رب کے نام سے پڑ پڑ اپنے رب کے نام سے جس نے تجھے پیدا کیا اس کا مطلب ہے ہمیں زندگی کا پہلا سبق ملا پڑ یعنی کے علم حاصل کر جناب صدی تعلیم کا مطلب جاننا معلوم کرنا یا کسی بات کا ادراک ہونا کیوں نہ کہ تعلیم ہی کی بدولت انسان ترقی کی راہ پر غامزہ ہوتا ہے علم کے سمندروں میں دھکیا لگا کر ستاروں کی خوش لگاتا ہے زمین کے سینے سے مادنیات تلاش کرتا ہے اور پانی کی گہرائیوں میں سے ہیر جہرات تک رسائیت حاصل کرتا ہے پانی اور سورج کی شعبوں سے توانائی کے اصول تک سب تعلیم ہی کی مرہومیت ہے جناب علی کیوں نہ کہ تعلیم ہی سکھاتی ہے جینے کا صلیخہ تو میرے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماں کی گھوٹ سے لے کر گھوٹ تک علم حاصل کرو پھر ایک اور جگہ فرمایا علم حاصل کرو یہاں تک کہ تمہیں چین جانا پڑے جناب علیہ تعلیم کا اصول نہ صرف کامیابی کا زامن ہے بلکہ کسی بھی انسان کی شخصیت کو پر اعتمار بنانے اور نکھانے میں بھی اہمیت کا حامل ہے تعلیم بنیادی طور پر کسی بھی قوم یا معاشرے کی قیمتی احساسہ ہوتی ہے میرے ہاتھ میں قلم ہے میرے ذہن میں ہے اجالہ میرے ہاتھ میں قلم ہے میرے ذہن جناب علیہ اقار اسی علم اکرام حاضرین جلسہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں تقریر کا عنوان ہے کہ ہم اپنے ہی ملک میں اجنبی کیوں ہے میں آزاد ہندوستان کی آزاد فضاوں میں ساس لینے والا ایک مسلم شہری ہوں لیکن جب میں آزاد ہندوستان کی جمعوری فضاوں میں دیکھتا ہوں یہ کسی مسلمان کو مذہبی جذبات مجروح کرنے کا جھوٹا اعظام لگا کر واب لینسنگ کے نام پر قتل عام کیا جاتا ہے جب محض مسلمان ہونے کے نام پر دہشتگرد قرار کر دیا جاتا ہے جب اقلیت کے نام پر ملنے والی اسکورشپ قدم کر دی جاتی ہے جب محض اقلیت کے نام پر ملنے والی اسکورشپ قدم کر دی جاتی ہے تو ہمارے نوجوان سراپس حوال بن جاتے کہ ہم اپنی ملک میں اجنبی کیوں ہیں جب این آر سی کی صورت میں جب این آر سی کی صورت میں جب این آر سی کی صورت میں ہمیں ووڈ بینگ سے خارش کنی کوشش کی جاتی ہے اور رات و رات ہزار و اکر کی زمین پر پھیلے علاقے میں بابری مزید کو شہید کر دیا جاتا ہے تو ہمارے نوجوان سوچتے کہ ہم اپنی ملک میں اجنبی کیوں ہیں طبقہ بندی کی وبا صوبہ پرستی کا فسو طبقہ بندی کی وبا صوبہ پرستی کا فسو کتنے شولے میرے گلزار تک آہ پہنچے ہیں ظلم سے تنگ آ جاتے ہیں جب اہ کر مظلوم ظلم سے تنگ آ جاتے ہیں جب اہ کر مظلوم تب سوالات و جوابات بدل جاتے ہیں ان سوالوں کے جواب دینے کے لیے مثلے بدر ملائے کا نازل نہیں ہونے والے یا قوم بزن اللہ کے مزدہ قبروں سے اٹھ کر کھڑے نہیں ہونے والے اب نبی آخری اس زمان کے وقت کوئی دوسرے نبی نہیں آنے والے ان سوالات کے جوابات ہمیں خود ہی تلاش کرنے ہوں گے اور ان کا صدق باپ بھی ہمیں خود ہی کرنا ہوں گا کبی دریا سے مثلے موج ابرکاتہ عزت معاف اساتذاء اکرام اور میرے پیارے دوستو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ خال اللہ تعالیٰ فی القرآن المجید ولنبلوکم بالشر والقیری فتنہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں اور ہم تم کو بھلائی اور برائی کے ذریعے سے آزمائیں گے جیسا کی آج کے ازدار فانی میں ہر چیزوں کے ساتھ خیر اور شر دونوں ہی رکھی ہے ویسے ہی آج میں ایسی ٹیکنالوجی کے بارے میں بات کرنے جا رہا ہوں جس میں خیر اور شر دونوں کا ہی کردار ہے جی ہاں میں بات کرنے جا رہا ہوں انٹرنیٹ جو کہ دو دھاری تلوار ہے انٹرنیٹ کا استعمال کرنا بہت ہی آسان ہے اور وقت کی بھی بچت ہے جو کام ہم کرنے میں کئی دن لگاتے تھے وہی کام اب انٹرنیٹ کی مدد سے چل لمحوں میں کرنے کے قابل ہو چکے ہیں انٹرنیٹ کے ایک کنیکشن میں چوبیس گھنڈوں میں دل چاہے دنیا بھر کے اقبارات آپ کے سامنے ہوں گے تعلیم شعبے میں انٹرنیٹ کا بہترین استعمال دیکھا جا سکتا ہے طلبہ کی رہنمائی کے لیے انٹرنیٹ ہر قسم کا مواد افراہم کر سکتا ہے یہاں تک کی گھر بیٹے ڈگری حاصل کرنے کے قابل بناتا ہے نہ انتظار کی کوف نہ الیکچر مس کرنے کا ڈر انٹرنیٹ پر موجود لا تعداد کو دکانے اور قابل اساتیزہ سے آپ پڑھ سکتے ہیں بازاروں اور سوپر مارکٹ کے سامان سمٹ کر آپ کے دروازے پر بس ایک لکھ کے محتاج ہو چکے ہیں اگر آپ لکھنے کے شوقین ہو یا مسوید سیاسی مقصد رکھتے ہو یا ہم سفر کی تلاش میں ہو کلچر پروموٹ کرنا چاہتے ہو یا پروڈک کی تشیر میں ہو یہ سب کاموں میں انٹرنیٹ آپ کی پوری مدد کرے گا جیسا کہ شاعر کھیتا ہے ساری دنیا ہے اس کی مٹھی میں ساری دنیا ہے اس کی مٹھی میں ایسی ایجاز ہے یہ انٹرنیٹ لیکن یہی انٹرنیٹ ایک دو دھاری تلوار ہے ایک کے منفی اثرات پر غور نہیں کیا اور اسی لئے اسلامی اقدار سے ناتالوخی اور سائبر کرائم کا حامل ہے دل کے لئے موت مشینوں کی حکومت ہے دل کے لئے موت مشینوں کی حکومت احساس مروت کو کچل دیتے ہیں آلات اس انٹرنیٹ دو دھاری تلوار سے آج پوری دنیا متاثر ہے ایک جانب اگر یہ سات سمندر پارشتہ داروں اور دوستوں سے رابطہ فاہم کرتا ہے تو دوسری جانب یہ گھر میں موجود خریبی اولاد اور والدین کے درمیان دوری کا سبب بن رہا ہے ایک جانب اگر اس سے پیسوں کی لئے اندیر آسان ہو چکی ہے تو دوسری جانب ایک میسیج یا کول سے پورا اکانٹ خالی کیا جا رہا ہے اگر ہم خوش ہے کہ انٹرنیٹ سے حاصل کی ہوئی معلومات اور قبریں ہم تک پہنچ رہی ہیں تو دوسری جانب یہ سوال درپیش ہوتا ہے کہ کیا یہ سوال کیا یہ قبر مستند اور صحیح ہے اگر ہم خوش ہے کہ طلبہ کی پڑھائی اور انٹرنیٹ پر گیمز کھیلنا اور انٹرنیٹ پر گیمز کھیلنا صحیح ہے تو نہیں موسیقی